بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو بیلیبل اوفینسز اینڈ نون بیلیبل اوفینسز کے بارے میں سیکشن چار میں ڈیفینیشن دی گئی ہے تو دوستو کریمینل لا کا بسیقلی پرپس ہی ہے کہ وہ جو معاشرے کو اوفینسز سے پاک کر دے جرائم کی روک تھام کرے اور لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے تو اسی لیے اوفینس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے کریمینل لا اور کریمینل جسٹس سسٹم کی اور اوفینس جو ہے وہ بیلیبل بھی ہیں اور نون بیلیبل بھی تو دوستو بیلیبل اوفینسز ایسے اوفینسز ہیں جو کریمینل پروسیجر کورڈ کے سیکنڈ شیڈول کے اندر بیلیبل بتائے گئے ہیں اور دکھائے گئے ہیں اس کے بعد دوستو اس کی کچھ ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لیس اینڈ مور سویر اوفینسز تو جو بیلیبل اوفینسز ہیں وہ جو ہیں کم شدت والے ہیں اور جو نون بیلیبل ہیں وہ زیادہ شدت والے ہیں پھر اس کے بعد پنشمنٹ ہے وہ جو ہے بیلیبل اوفینسز کے لیے تھوڑی ہے اور جو نون بیلیبل اوفینسز ہیں ان کے لیے پنشمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے پھر اس کے بعد رائٹ آف بیل ہے تو بیلیبل اوفینسز جو ہیں اس میں جو بیل ہے وہ ایز آ رائٹ کوٹ کی طرف سے دے دی جاتی ہے اور جو نون بیلیبل ہیں اس میں ایز آ رائٹ بیل گرانٹ نہیں کی جا سکتی پھر اس کے بعد دوستو اس کی کنکلوئین ہے وہ کچھ ہی ہوئے کہ قابل زمانت اور ناقابل زمانت جو جرائم ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ قابل زمانت جو جرم ہوتا ہے اس کا جو ملزم ہے یہ حق رکھتا ہے کہ اسے زمانت پر رہا کر دینا چاہیے لیکن جو ناقابل زمانت جرائم ہیں اور ان کے جو مجرمان ہیں ان کو زمانت عطا کرنا عدالت کی ڈسکریشن ہے اس کا سواب دیدی اختیار ہے اس میں بیل جو ہے ایزا رائٹ کلیم نہیں کی جا سکتی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں جس کا نام جوڈیشیل پروسیڈنگ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ